انڈی ایم اے نے بہت اچھا کام کیا بہت اچھے طریقے سے کارڈنیشن کی صوبائی حکومتوں کے ساتھ پی ڈی ایم اے کے ساتھ اور ایک مشترکہ کافشوں سے یقیناً صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت فائدہ ہوا اور انڈی ایم اے نے جو یہاں پہ جو اپنا سنٹر بنایا آپ سب نے اس کو دیکھا ہے ایک سٹیٹ آف ڈی آرٹ سنٹر انہوں نے بنایا ہے دوسری بات میں یہاں پر گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بجٹ کے موقع گروپر وفاقی حکومت نے عام آدمی کو مہنگائی کی جو صورتحال ہے اللہ تعالیٰ کا فضل کرمہ کے پچھلے آہ تین سال کے مقابلے میں آج مہنگائی اپنی کم ترین آہ سطح پر ہے آہ اٹیس فیصد سے کم ہو کر ساڑھے گیارہ فیصد پہ وہ آ چکی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے لیکن یہ بھی یہ بھی کافی نہیں اس کو مزید ہمیں کم کرنا ہے وہاں پر چیلنجز بھی بہت زیادہ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا سٹاف لیول اگرمنٹ ہو چکا بجٹ میں آہ وزیر خزانہ نے اس کی تفصیل بیان کی تھی اور پھر آہ اس میں جو آہ ٹیکسوں کے حوالے سے اور جو دوسرے جو مدات ہیں اس سے حوالے سے ہمیں جو اپنی جو ریونیو کا جو حدف ہے اس کو ہم بڑھا کر آہ نو کرب روپے سے تقریباً ساڑھے تیرہ کرب تک لے کر گئے ہیں یقیناً یہ ایک آہ کانڈم جمپ ہے اب اس حدف کو پورا کرنے کے لیے ہمیں دنرات محنت کرنی ہوگی ایف بی آر کو پاور سیکٹر میں جو نقصانات ہیں ان میں کمی لانے کے لیے اقدامات کیا جا رہے ہیں ان تمام آہ آہ مسائل اور چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ آہ جو ہمارا پی ایس ڈی پی ہے اس میں پچاس ارب روپے کی کٹوتی کر کے ہم نے جو گھریلو سارفین ہیں جو کہ دو سو آہ یونٹ تک مہانہ بشلی استعمال کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے آہ تین مہینے کی ایک آہ ریلیف ہم نے آہ دیا تھا جو کہ پاکستان بھر کے جو گھریلو سارفین ہیں آہ وہ تقریباً آہ چھاسی فیصد آہ جو گھریلو سارفین ہیں اس سے وہ مستفید ہوئے یعنی آہ دو سو یونٹ تک آہ پروٹیکٹڈ اور نون پروٹیکٹڈ جو سارفین ہیں ان کے لیے ہم نے پچاس ارب روپے کی خطی رقم سے ہم نے ان کو یہ سہولت تین مہینوں کے لیے آہ ہم نے آہ دی جس کا وہ فائدہ الحمدللہ اٹھا رہے ہیں پورے پاکستان میں اس کے علاوہ ہم نے بلوستان کی آہ حکومت کے ساتھ ایک کا شراکت کر کے وہاں پر اٹھائیس ہزار جو بجلی سے چلنے والے ٹو ویلز ہیں ان کو ہم نے شمسی توانائی کی طرف شفٹ کرنے کے لیے ایک تقریباً ستر ارب روپے کا ایک منصوبہ ہم نے بنایا جس کو عملی جامعہ پینایا گیا اور اس میں حکومت پاکستان جو ہے وہ پچپن ارب روپے آہ اپنا وہ اپنا شہر اس میں ڈال رہی ہے اور باقی آہ بلوستان کی حکومت جو ہے باقی وہ آہ شہر آہ اس کو وہ آہ ابزورپ کر رہی ہے تو اس طریقے سے اٹھائیس ہزار جو آہ زمیدار ہیں بلوستان میں ان کو ایک بہت بڑا فائدہ یہ پہنچے گا اور اس کے علاوہ جو سالانہ بجلی چوری ہوتی تھی اس حد تک آہ اس کا بھی خاتمہ کیا جا رہا ہے ہمیشہ کے لیے اور وہ بجلی جو چوری ہوتی تھی یہ اٹھائیس ہزار ٹو بلز کے حوالے سے وہ بھی وفاہ خرسان تواتر سے کئی سالوں سے اس کا بوجھ اٹھا رہا ہے